پاکستان میں کچھ ہلکے یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر حکومت کی کیا سٹریٹیجی ہے سیکنڈ وار ان ٹیرر پہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ٹی ٹی پی نے دائش نے جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طالبان جن کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور طالبان ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی آن سلوٹ کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کر رہے اور وہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے جو دہشتگرد ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں یہ question کرنا ہے اپنی سرکار سے عمران خان صاحب سے کہ سر آپ opposition as a as a government as a ruling party as a prime minister of the country آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ جو ہے وہ target کر رہے ہیں ویسٹ کو چلیں کر لیں کوئی بات نہیں آپ کے موقع ملا ہوا ہے کیونکہ آپ کو ایک طرف مذہبی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ ہے اور دوسری طرف پاپولیسٹ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے مقابلے میں ہیں تو آپ وہ ایک جو narrative ہے پاپولیزم کا اس کو adopt کر رہے ہیں اور شاید اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان کا جو crisis ہے وہ elite کے کو ہے میں elite کو جتنا target کروں گا elite کو جتنا میں hit کروں گا اتنا زیادہ ہی میں popular leader بن سکتا ہوں لیکن question یہ ہے government جو ہے وہ اپنے نہ تو شہریوں کو محفوظ کر پا رہی ہے نہ فوجیوں کو محفوظ کر رہی ہے نہ پولیس والوں کو محفوظ کر رہی ہے جو جو اموات ہیں دہشت گردی سے وہ پیک پہ جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا مقابلہ جو ہے وہ یورپ سے ہے میرا مقابلہ انگلینڈ سے ہے میرا مقابلہ مغرب سے ہے اور میں نے ان کے خلاف مقابلہ کرنا اور اپنی جو elite ہے اور دنیا کے تمام جو طبقات میرا ان کے خلاف مقابلہ اور اپنے پاس remedy اور solution کیا وہ کوئی نہیں ہے نہ remedy ہے نہ solution ہے آئی ایم ایف کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایف ایٹی ایف میں ہم grey list میں ہم دوبارہ انہوں نے ڈال دیا وہ ہم میں review کریں گے اور جو approach لینا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح کی approach ہے جس سے ہم شاید survive نہیں کر پائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا attention کی در ہے یعنی کہ امران خان صاحب نے یہ جو جلسہ کیا ادھر ملسی میں ایک شہر ہے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جو وہاں پہ جلسہ کیا اس جلسے میں انہوں نے target کیا مغرب کو یورپ کو یورپین ambassadors کو جو اسلامباد میں ہیں اور اور یہ ذکر نہیں کیا کہ جو پشاور میں حملہ ہوا جس میں 65 almost شیعہ جو مسلمان ہیں وہ ہلاک ہوئے اور شہید ہوئے اور پشاور جہاں پہ جو کہ adjacent ہے نزدیک ہے بالکل formerly effort جو جو فاتا جسے ہم کہا کرتے تھے federal administrative tribal area اب تو خیر وہ mainstream ہو چکا ہے تو یہ کیوں کر کے بلوچستان میں کوئٹ پشاور میں کراچی میں حملے ہو رہے ہیں اس کی کوئی remedy کوئی ہمیں پتہ چل سے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی سوال آپ کو کوئی بندہ بات کرتا ہے پورے پاکستان میں نظر نہیں آئے گا اور ہم اتنے بحث ہو چکے ہیں as a nation کہ ابھی جمعہ کو وہ واقعہ ہوا ہے جمعہ کو کسی ملک کے کسی لیڈر نے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنی سیاسی سپیچ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر سکے نہ بلاول بٹو زرداری نے کسٹمری سپیچ کر دی عمران خان صاحب نے کسٹمری ٹوئٹ کر دی اور اس کے بعد ابھی اٹھالیس گھنٹے بھی نہیں ان شہداء کو ہوئے تھے کہ ان کے ابھی لاشنے پڑی ہوئی ہیں پشاور میں اور عمران خان صاحب جلسے کرنے چلے گے اور اپنی سیاست کرنے چلے گے یعنی کہ چوسٹھ لوگوں کی شہادت جو ہے وہ یعنی کہ اتنا اس کو ہم common common چیز سمجھتے ہیں یہ اتنی common چیز ہو چکی ہے کہ اگر لوگ مر رہے ہیں اور لیڈران اپنی سیاست کر رہے ہیں تو یہ بڑی نارمل سی چیز ہے اس میں ہمارے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ کتنے ہی کو زیادہ ہمارے لیڈران کو ہماری پرواہ ہے یا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کدھر ہیں مصوم تو مارے جا رہے ہیں law enforcement کے لوگ تو مارے جا رہے ہیں اور کیا ہم اپنا focus lose کر رہے ہیں کیا ہمیں اپنی واقعی ہماری جو attention ہے وہ چیزوں کی طرف نہیں ہے کیا ہم نے افغانستان کے لوگوں سے واقعی طالبان سے پوچھا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے terrorists آپ کے پاس ہیں ان کا کیا مستقبل ہے ہم جو prisoner سوچ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں اس کا کیا مستقبل ہے کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے اس حوالے سے ریاست نے surrender کیا ان کے آگے اور اس کی اوپر بڑی وقل بات ہم کر چکے ہیں پہلے آپ کو بتائیں سو یہ جو question ہے یہ جو بات ہے کہ second war and terrorism کے پوپر کوئی بات نہیں کرنی اور کس پہ بات کرنی ہے امریکہ کے خلاف بلانے خلاف امریکہ کے خلاف بھی بات کر لو بھائی یہ جو دنیا ہے یہ کوپریشن کی دنیا ہے آپ نے اس وقت امریکہ کا ساتھ دیا جب cold war کے گروہ بات کروں اور آپ نے پھر امریکہ کا بھی ساتھ دیا اور امران خان صاحب کو شاید ایک بات کی غلط فہمی ہے امران خان صاحب جتنے مرضی انٹی امریکنزم کریں ہمارے جو ادارے ہیں وہ انٹی امریکنزم پہ نہیں چلتے نہ وہ پرو چائنہ ہیں وہ بڑے calculated strategic level کے فیصلے کرتے اور ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ تعلقات کس وقت maintain کرنے ہیں وہ سیاستدانوں کی نلائکیوں کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ امران خان جو ہے یہ آیا کسی اور مقصد کے لیے تھا کر کچھ اور رہا ہے ادارے بھی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ مل کے کوئی ملک کی economic condition بہتر کر لی جائے لیکن ان کے پاس اتنے resources نہیں ہے امران خان صاحب کے پاس اتنی وہ چیز نہیں ہے کہ یہ اداروں کی مدد کر سکیں بلکہ یہ تو اپنی وہ جیسے کہتے ہیں نا الٹا اداروں کے اوپر گر گئے اور ان کو سہارا بنا کے اپنی power جو ruling جو اپنا جو ٹینیور ہے اس کو انہیں safe and secure بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی سو ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں جو اداروں کے لیڈران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں anti-west اگر ہونا ہے تو اس کو دیکھ کے ہونا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ سب کچھ ہمارے خلاق ہو جائے ہم economically dependent ہیں militarily dependent ہیں financially dependent ہیں ہمارے institutions dependent ہیں ہمارا سب کچھ ویس سے لنک ہے یا تو وہ نا آپ نے بڑی کچھ science and technology پہ investmentیں کر لی ہیں کوئی بڑا آپ dependent ہیں جس طرح روس نے اگر آج یکرائین پہ حملہ کر دیا تو انہوں نے cost and benefit analysis کر کے کیا تھا تو بھائی یا تو آپ لوگوں نے یہ cost and benefit analysis پہ آب ہو تو اس نے کر لیا ہے تو پھر اسی ماننے ہے جا آپ خانسا پتھی پہ ہے جو امریکہ دے تو یورپ دے تو جے میرا وی رین نہیں ہویا تو پھر رام نے سیل سوٹ کے کام کرو عوام کو پاگل نہ بناو لوگوں کو کو آپ کو ڈرامٹنس ساری یورپ اور امریکہ سے آتی ہے جب ٹوئٹ کرتے ہیں آپ کے اتنا پیسہ باہر سے آ رہا ہے وہ دو تو نہیں لگتے کہ امریکہ یورپ سے کتنا ڈرامٹنس آ رہی ہے اس وقت اور مزید کی بات یہ ہے یہ کہ یہ بھی یہ بھی ڈرامے وازی ہے ہمارے جو مران خان صاحب ہیں سعودی عرب نے ہمیں کہا کہ آپ نے ملیسیا نہیں جانا مران خان صاحب امران خان صاحب نے سیر سوٹ کر دیا کہ اوکس صاحب نہیں جاؤں گا اور امریکہ کو جو آپ اور یورپ کے اور ویسٹ کو پڑھتے ہیں کیوں کیوں کہ اگر مزلمانوں کے ملک کے بارے میں بات کریں گے تو پپولیارٹی کھو دیں گے اگر امران خان صاحب کو بھول گیا ہے کہ امران خان صاحب کے جو فورن منسٹر صاحب ہیں شامود قریشی صاحب انہوں نے ایک دفعہ ایک ٹی وی پر چھوٹی سی بات کر دی تھی بپر وے انہوں نے کہا تھا جناب کہ وہ نا ہم اگر اوائی سی نے فورن منسٹر کا اجلاس نہ بلایا کشمیر کے لیے تو ہم جناب پھر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے ہم کوئی ایک اور آلٹرنیٹ پلیٹ فرم بنا لیں گے اور اس کے بعد پھر سعودی جتنے نراز ہوئے کہ مافیاں مانگنی پڑی پھر ایک ایک ارب ڈالر کے لیے انہوں نے ہمیں ترسایا پھر ابھی جو تین ارب ڈالر لی ہے اس کے اگینسٹ بھی ہمارے ساتھ جو ہوا جو ٹرمز ان کنڈیشن ہوئی سب یا تو ہو نا کہ یہ تو پھر سعودی والوں کو بھی کونہ امراتیوں کو بھی کونہ جنہوں نے ہمارے ویزے بند کر دی ہے کیونکہ ان کو ڈر تا کہ یہ نہ ہو یار یہ لوگ اسرائیلیوں پہ نہ حملہ کر دیں اور انڈیا میں زیادہ کرونا تھا لیکن ان کے لوگ تو آتے رہے ہمارے پاس کرونا بھی نہیں تھا ہمارا تو کرونا جس کو آپ بڑا کریٹ لیتے ہیں کہ آپ نے بڑا مینج کیا اور ہمارے اوپر اوپر ان پبندیاں لگا دی اور اب وہ پھر ہم نے بعد میں جا کے اپنے اپنے پاکسانی ڈیاسورہ کو بتایا یار وے کے کوئی غلطی نہ کرنا وہ امراتی بڑے کنسرن ہے سو ویسٹ کو گالی دینے سے آپ کی سیاست جو ہے نا وہ چلتی ہے آپ دینا سعودی ارب کو گالیاں جس نے آپ کو سب سے زیادہ سرنگون کیا ہوا آپ کو آپ آپ سب سے زیادہ امریکہ یورپ کو گالیاں دیتے لیکن پھر بھی ٹھیک چل رہے ہیں آپ سعودی ارب کو ایک گالی دیں آپ مجھے بچ کے دکھا جائیں آپ